السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو نام رکھتے ہوئے ہمارے سماج اور معاشرے میں خیال نہیں کیا جاتا کہ ہمیں اپنے بچوں کا کونسا نام رکھنا چاہیے اور کونسا نہیں کونسا نام ہمارے بچوں کے لئے مناسب ہے کس نام کے مننگ اور معنی اچھے ہیں کس کے مننگ اور معنی اچھے نہیں ہیں چنانچہ کچھ بھی نام رکھ دیا جاتا ہے ایسے لئے آپ کی خدمت میں میں تین نام بیان کر رہا ہوں جن کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں ریان، آیان اور آیان یہ نام بہت رکھے جا رہے ہیں خاص طور پر آیان نام بہت رکھا جا رہا ہے اس لئے ہمارے لئے جاننا ضروری ہے کہ یہ نام ٹھیک ہے یا نہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریان نام ریان یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی آتے ہیں خوب سیر ہونے والا اس لئے اس کے معنی تو اچھے ہیں اور معنی کے لحاظ سے یہ لفظ نام رکھنا ٹھیک ہے ریان اگر کوئی اپنے بچے کا نام رکھے گا تو کوئی مزائقہ نہیں ہے معنی کے اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن میں مشورہ ایک یہ دوں گا کہ آپ ہمیشہ نام صحابہ، نبیوں اور رسولوں کے نام پر رکھا کریں اپنے بچوں کے اس سے ان کی زندگی کی برکات اس بچے کو بھی حاصل ہو جاتی ہے تو ریان نام کے معنی تو ٹھیک ہے اور معنی کے لحاظ سے ریان نام رکھنا ٹھیک ہے اب جہاں تک بات ہے ایان نام رکھنا ایان نام ایان یہ عربی کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں کب کب کو عربی زبان میں ایان کہا جاتا ہے اب بتائیے کب یہ کوئی معنی ہے یہ نام رکھنے لائق لفظ ہے لیکن بغیر سوچے سمجھے پتہ نہیں لوگوں کو یہ نام کیوں پسند آ گیا اور کیوں اس قدر اس کا چلن ہو گیا کہ ایسا لگتا ہے شاید دس گھروں میں سے دو گھروں میں ایک اس نام کا بچہ ضرور مل گئے ایان نام نام رکھنے کے قابل نہیں ہیں اور اس لفظ کے معنی ہیں کب اور کب کوئی معنی نہیں ہیں جس لفظ کے کب معنی ہوں وہ لفظ نام رکھنے کے لائق نہیں ہیں اس لئے ایان نام نہ رکھیں اور اگر آپ نے اپنے کسی بچے کا ایسا کوئی نام یا ایان ہی مثال کے طور پر رکھ لیا جو نہیں رکھنا شایئے تھا تو آپ اس کو تبدیل کر دیں چینج کر دیں اور ایسا نام رکھیں جو نام رکھنے لائق ہو نبیوں اور رسولوں کے صحابہ کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام بدل دیں ایسے ہی ایک نام اور ہے آیان یہ تو تھا آیان اور یہ ہے آیان ڈبل اے کے ساتھ آیان کے بارے میں اگر آپ کسی بھی ڈکشنری میں ڈھونیں گے تو یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے جب یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے یہ کوئی ورڈ ہی نہیں ہے تو پھر اس کی مننگ کیا ہوگی اس کے معنی کیا ہوں گے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس لئے خدا کے لئے یہ آیان یا آیان یہ نام اپنے بچوں کے نہ رکھیں اور جن لوگوں نے رکھ لئے ہیں وہ ان کو تبدیل کر دیں اور نیک لوگوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیں انشاءاللہ زندگی بھر آپ کے بچوں کو ان نیک لوگوں کی اس کے نام رکھنے کی وجہ سے برکتیں حاصل ہوں گی اور آئندہ جب بھی کبھی کوئی نام رکھیں تو کسی عالم سے اور اپنے ریلیٹڈ کسی دینی معلومات رکھنے والے سے صحیح اور اچھا نام تجویز کر کے رکھا کریں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ